اے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے ملتل ہو بیاں کہتے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے مکہ کی ہماؤں میں تیبہ کی فضاؤں میں مکہ کی ہواں میں تیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار حضرات محترم جنابِ مخدوم سید یوسف عزا گلانی صاحب اور سجادہ نشین دربار حضرت مصفاق شہید جنابِ سید ابول حسن گلانی صاحب پنڈال میں بہن چکے ہیں میں پنڈال کے راستوں میں کھڑے وے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ براہِ کرم پنڈال میں تشریف لائیں اور اس تقریب میں باقیدہ شریک ہوں جنابِ کاری سید نقشوندی صاحب دو اشعار ناپ کے پیش فرمائیں گے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کاش میں دورِ پیمبے میں اٹھایا جاتا کاش میں دورِ پیمبے میں اٹھایا جاتا با خدا کسِ مومِ سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے وضوات میں شامل ہوتا اُن کی نظرتیں لہو میرے پایا جاتا سالت میں حدیع اینات پہ شرما رہے تھے غلامیِ رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے نبی کے وصل سے اپنا وثال ہوتا ہے نبی کے غلام کبھی مرا نہیں کرتے ہمارے ہاں تو فقط انتقال ہوتا ہے اعتماد گزار ہوں عالمی چورت جافتہ کاری زینت القرآہ استاذ القرآہ کاری محمد عبدالغفار نشبندی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید برحانِ رشید کی آیاتِ مقدسہ کی تلاوت سے اس محفل کو حسن اور آنکھوں کو حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يخرج منهم من اللقلوق والمرجام فبأی آلائ ربكما تكذبا نشوف ای آلائ ای ربكما تكذبا ای ربكما تیکذبا موسیقی 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 صدق اللہ علیہ وسلم 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 ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتگار دن پر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں پوچھو دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود میں صرف عال کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارکس چینڈ ہارڈیگر چوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ ملائے گیا موسیقی کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاق ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سن ملتان ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرا غازی خان کے پہاڑ ہو یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سن بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لہور میں سیڈی فوری ٹو اور دیلی ٹو فیصل آباد میں سیڈی ٹو ٹو اور سارے پاکستان میں ٹو نیوز کا نام گونج رہا ہے لہور سے لندن تک سیڈی نیوز 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 کی موجود کی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیڈی ٹو ہیں آپ فیصل آب میں ہیں تو ہم سیڈی پوٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹو نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پوٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی ملکی 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 محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاش دار دل رات محنت کرنے کے باوجور بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانے گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان نے بہت چیز بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان نے پاکسٹین ہارڈیکلچوٹ ہارڈیکل کیام دوزار چودہ میں لائے گیا اصحابہی و ازواجہی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ عَمِلَ صَالِحَمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ قابلِ صد احترام زیبِ سجادہ آستانہِ عالیہ حضرتِ موسیٰ پاک شہید حضرت مخدوم سید ابو الحسن شاہ صاحب جلانی حضرتِ مخدوم سید یوسف رضا شاہ صاحب جلانی حضرتِ خوجہ محمد عطاولہ صاحب تونسوی حضرت مخدوم سید محمد زہیب شاہ صاحب جلانی حضرتِ علامہ سید حامد سعید شاہ صاحب قازمی اور اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء مشائق آج ہم خانوادہِ گلانیا کی ایک عظیم شخصیت حضرت مخدوم الملک سید محمد علمدار حسین شاہ صاحب جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چالیسویں برسی کے موقع پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کی خدمات مذہبی بھی ہے روحانی بھی سیاسی بھی ہے تعلیمی بھی دینی بھی ہے اور سماجی بھی آج ہم ان کی خدمات کو آج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدماتِ جلیلہ ناظمِ رحیم حضراتِ محترم ایسے ماحول میں خطاب کر رہے ہیں کہ ہمارے موسمین دور ہیں اور ہم ان سے دل سے تو قریب ہیں یہ سمجھ کر قابلِ سجدان نہیں اپنی جبی دور ہی سے ہم کسی کا آستہ دیکھا کیے اور آپ کے کوچے میں قتلِ عاشقہ ہوتا رہا آپ چلمن سے یہ خونِ رائے گا دیکھا کیے آج اس عظیم ہستی کا سالانہ ختم ہے جس کا پاکستان کی گھرتی پر بے پناہ احسانے حضرتِ مخدوم سید عدمدار سیر گلانی رحمت اللہ لے اگر ہماری قوم احسان فراموش نہ ہو اگر ہماری قوم زود فراموش نہ ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ پاکستان کی بنیادوں میں جلانی خاندال کا خون بھی چامل ہے وہ مسلم لیگ جو قائد عظم کی مسلم لیگ تھی یہ اس کے رحلومات ہیں اور آج مخدوم سید یوت و بردار جلانی اپنے اجداد و اصلات کی روایات پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی تعمیر کے لیے استحقام کے لیے ترقی کے لیے اور سرائی کی خطے کے لیے بے پناہ خدمات انجام دے رہے ہیں میں پورے خطے کی ترجمانی کر رہا ہوں بھائی مذر جاوی صاحب اور جناب نعیم خان توجہ کرنا میں پورے خطے کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ مخدوم یوسف رضا گلانی اس خطے کے مو سے نیازم ہے پچھل ابھی تشریف لائے حضور جانشین غزالی زمان امیر اہل سنت حضرت قبلہ سید مذر سید شاہ صاحب قازمی حضور تشریف لائے ہیں اور سجادہ نشین دربارِ آلیہ موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مخدومہ برعصر گلانی صدارت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ حضرات محترم ان کے بزرگوں نے جس دین کا پیغام دیا وہ عمل کا دین ہے وہ سلامتی کا دین ہے وہ سکون کا دین ہے وہ تمانیت کا دین ہے وہ دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا اسلام مصطفیٰ کریم نے پیش کیا اور اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے ماشاءاللہ اگر آج پاکستان بچے گا تو اولیار کے صدقے میں بچے گا نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارکا ہے انامہ فررحمن الرحیم مدینة الولیاء ملتان کی سرزمین کی وہ عظیم شخصیت محترم قبلہ مخدوم سید محمد یوسف رضا گلانی دامت برکاتم العالیہ کہ عظیم المرتبت والد گرامی حضرت قبلہ مخدوم ہم سید علمدار حسین گلانی کو آج ہم سب خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں میں صرف ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں مخدوم صاحب سید علمدار حسین گلانی کو سیدہ کائنات سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت فاطمہ تزہرہ سے اس قدر محبت تھی کہ ہر سال تین غمزان المقدس کو آپ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا یوم منایا کرتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا آقا دو عالم کی شہدادی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سے محبت اور عقیدت کا یہ سلح ملا کہ جب مخدوم سید علمدار حسین گلانی کا وصال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھئے کہ تین رندان المقدس مجسر آتا ہے اور کام سیدہ میرے آقا کے پاس جبریل امین آئیں تو میرا نبی کھڑے نہ ہو اگر شرحان آئے تو نبی کھڑے نہ ہو لیکن جب سیدہ تیبہ تاہیرہ خاتوں میں جنت آئے تو آقا کھڑے ہو جاتے ہیں سیدہ آرز کرتی ہے آقا میں آپ کی بیٹی ہوں آپ میرے والد ہیں میں آپ کی غلام ہوں آپ میرے آقا ہیں میں آپ کی امتی ہوں آپ میرے نبی ہیں حضور آپ میرے لئے کھڑے ہوتے ہیں فرمائے فاطمہ میں اس لئے کھڑا ہوتا ہوں کہ قلامت تک آنے والے ہر باپ کو پتا چل جائے کہ بیٹی کی عصت و عصمت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ گلانی خاندام کی عصمت و عصمت عصمت و عصمت کو مانا لکھے ملتنے سو ملتنے سو صحابق حاقی وزیر جناب علامہ حامیس قادی صاحب علمدار حسین گلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج لے کے حاضر ہیں اور یقینا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہوں تو ان کا ذکر ہو تو کلمات خیر ہوں لوگ ان کو تحسین و آفرین سے نوازیں اور ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کریں اور ظاہر ہے کہ یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہوتا اس کے لئے کوشش و کابش کرنی ہوتی ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہوتی ہے اللہ رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے اور الحمدللہ یہاں گلانی خاندان اللہ کے فضل و کرم سے ان روایتوں کا امین رہا ہے اور اپنے اللہ کے کرم سے الحمدللہ مخدم جوسر رضا گلانی صاحب بھی جس طرح اپنے والد کا یہ عرص شان و شوقت سے مناتے ہیں یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں میں صرف ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمایا تھا کہ آدمی اگر فصل اگاتا ہے کھیت کو آپ پانی دیتا ہے آپ یاری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کھیت کو اس فصل سے اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اس فصل کا اس نے نفع لینا ہوتا ہے تو اس کو جب پانی دیتا ہے تو اس کھیت کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں کچھ گھاس تھوز بھی ہوتی ہے اس گھاس تھوز کو پانی دینا مقصود نہیں ہوتا جڑی بوٹیوں کو پانی لگانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اگر ضرورت ہو تو ان جڑی بوٹیوں کو اکھار پھیکا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ کھیت کے ساتھ فصل کے ساتھ اگی ہوتی ہیں اسی لیے ان کو بھی پانی مل جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل تو اس کے محبوبے پہ ہوتی ہیں لیکن ہم جیسے اگر جڑی بوٹیوں کی طرح ان کے ساتھ لگے رہیں تو ان کے صدقے میں پھر اللہ کی رحمتوں سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے تو الحمدللہ ہم اسی وابستگی کے اظہار کے لیے حاضر ہیں وہ حضور غوث الورا کی شہزادے اور ان کا اس طرح تذکرہ یہ ان کی عظمت اور شام یہ بتا رہا ہے کہ جو اس راستے پر چلتے ہیں پھر دنیا میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کی عظمت کے ڈنکے پٹتے ہیں رب کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور سعادت تذہا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بلندی دنیا میں بھی تہزیب کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسلاباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیسلاباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیم نہیں لیا اس وقت جو بھی مجھے دوست مل سکے میں ان سے ملا مگر ابھی میں جن سے نہیں مل سکا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں مگر مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے والد محترم کی چالیس میں یہ ان کا برسی کے موقع پر آپ تشریف لائے ہیں یہ بی بی فاطمہ کے مثال کا دن ہے اور ہمیشہ میرے والد اس روز کو وہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے تھے اپنے دوستوں کو کھلاتے تھے اور کہتے تھے یہ بی بی فاطمہ کا یہ دن ہے تو ہم چالیس بر سے ان کی وہی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ آپ آپ سب دوستوں کے تعاون کے ساتھ آپ کی شرکت کے ساتھ اور جو یہاں کلام پڑھا گیا یا سنا گیا اس کی وجہ سے ان کی روح کو ثواب پہنچے گا میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو اتنی تعداد میں دوست ابھی آ رہے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ادھر تشریف لائے میری عزت افضائی ہوئی میری حوصلہ افضائی ہوئی اور ابھی چونکہ ختم بھی پڑھنا ہے اور علامہ مذہب سعید کازمی صاحب کی دعا بھی ہے میں ان کے لیے یہ ٹائم بچا لیتا ہوں شکریہ کاری سعید سرمد کاری عبدالروف کروشی کاری سعید نقشبندی صاحب ختم شریف پڑھیں اور اس کے دھورن بعد آج کی اس تقریب کی زیدہ سزاد سجادہ نشین دربار حضرت موسیٰ پاک شہید جناب سید ابو لحسن گلانی صاحب اور امیر جماعت اہل حسنت پاکستان علامہ مذر سعید کازمی صاحب دعا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبدون ولا انتم عبدون ما اعبدون لکن دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ اسقمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ اسقمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شد ما خلق ومن شد غاسق اذا وقابل ومن شد نفاسات في العقد ومن شد حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسفس في سدور الناس من الجنة والناس الله اكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وعيد المغضوف عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم انف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل 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 من قابلك ومن آخرت هم يقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المثلحون ان رحمة الله قريب من المحسنين وما ارسل لك الا رحمة للعالمين ما كان محمد ابا احد من دیاركم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلعنا سيدنا ولنا محمد وانا لسيدنا ولنا محمد وبرک وسلم سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر لا اله الا اللہ والله اكبر اللهم اكبر والله الحمد رحمت اللهم اكبر 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 ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے نظر بس سے محفوظ رکھے اس محفوظ میں ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول حرمائے سب حاضرین کے اثلاف کا بہترین عجد تعہمائے سب کو دین اور دنیا کی علمنا خاصہ ہوا ہے اس میں جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سربائے اللہ تعالیٰ ان کی پسوانگان کو صبر جمیل عطا رمائے اور غمگین دلوں کو سبون عطا رمائے جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں شفاء کامل عجل عطا رمائے اس ملک کے دعا کریں لدہ اس ملک کے حال پر رحم فرما دے اس ملک کے مقدر کو سمار دے اس ملک کی بگڑی کو بنا دے اس ملک کی حالات چیز کر دے ہمارے حکمرانوں کو اور عوام کو عقل سلیم تعالیٰ اور اس ملک میں اللہ اپنے کرم سے نظام مصطویٰ کو نافذ فرما دے اور ان آنکھوں کو نفاذ نظام مصطویٰ کا مندر دکھا دے بہرانوں سے نجات تاہرمائے پریشانیوں تکریفوں تکوں سے چنکارہ تاہرمائے اس ملک کے اندر جو ظلم کو ختم کر دے ظالموں کو قیفر ترداد تک پہنچا دے اور مضلوموں کی مدد سرمائے ہمیں پکہ سچا مسلمان بنائے پکہ سچا حضور کا غلام بنائے اور پکہ اور سچا نمازی مسلمان بنائے اکامت صلاح کی توفیق ادا ہمائے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمائے یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو یا اللہ ہمارا خاتم ایمان پر اے رب کریم اے رب فرحیم مجاجد سحکار ضلیل حقیر کی ان دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ صلات و تصہیم کی صدقے میں شرف قبولی اتطاہ امین 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 سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ افتار کا وقت ہو گیا ہجی بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیڈی 42 اور ڈیلی 42 پیسل آباد میں سیڈی 41 اور سارے پاکستان